بیت نے ابو بکر و عمر جیسے افراد کو پیدا کیا یہی وجہ ہے کہ صحابے کرام حضرت ابو بکر کے بعد اگر کسی کو مقام اور درجہ دیتے تھے تو حضرت عمر فاروق کو دیتے تھے میں دلیل کے طور پر ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں بخاری میں بھی یہ حدیث موجود ہے مسلم شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے حضرت آنس بن مالی کی اس حدیث کے راوی ہیں ایک صحابی آتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس پوچھتے ہیں متسا اے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی کتنا اہم سوال ہے قیامت کب آئے گی آدمی جاننے کی کوشش کرتا ہے قیامت کب آئے گی اللہ کے رسول سے پوچھا جا رہا ہے قیامت کب آئے گی اللہ کے رسول نے جواب نہیں دیا آپ نے فرمایا مازا عادت تلہا تم نے تیاری کیا کی ہے قیامت تو وہ صحابی کہتے ہیں مَا عادت تلہا بشیئن کبیر اے اللہ کے رسول میں نے قیامت کے لیے کوئی خاص تیاری نہیں کی ہے بہت زیادہ نمازیں بہت زیادہ صدقات بہت زیادہ نیکیاں میرے کھاتے میں نہیں ہیں بز میں نے فرائض کو انجام دیا ہے نوافل بہت زیادہ میرے کھاتے میں نہیں ہیں لیکن ایک چیز ہے میرے اندر میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اور میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کی یہ بات سن کر کیا جملہ ارشاد فرمایا محترم ناظرین وہ جملہ ہم سب کے لئے بھی سکون کا باعث ہے آپ نے فرمایا اے میرے صحابی اگر واقعی تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہو تو یقیناً تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ رہو گے حضرت انس کہتے ہیں فما فرحنا بشیئن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ جملہ سن کر ہم کو خوشی ہوئی کہ انت معا من احببتا تم اس کے ساتھ رہو گے جس سے تم محبت کرتے ہو اتنی خوشی ہمیں زندگی میں کبھی نہیں ہوئی محترم ناظرین اکرام اس کے بعد حضرت انس کیا کہتے ہیں وہ میں نے اس کے لئے اس واقعے کو پیش کیا حضرت انس کہتے ہیں کہ اے لوگو سن لو میں یعنی کہ انس بن مالک اللہ سے اس کے رسول سے ابو بکر سے اور عمر سے بہت محبت کرتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ میں ان کے ساتھ رہوں گا حالانکہ میرا عمل ان کے جیسا نہیں ہے میرا عمل ابو بکر کے جیسا نہیں ہے میرا عمل عمر کے جیسا نہیں ہے لیکن مجھے امید ہے کہ میں ان کے ساتھ رہوں گا جانتے ہیں یہ حدیث بھی امام بخاری نے حضرت عمر کے فضائل میں ذکر کی ہے کیوں کیونکہ اس میں اللہ کے رسول کے بعد حضرت ابو بکر کا اور حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر کا نام آیا ہے یہ تھا حضرت عمر کا مقام و مرتبہ صحابے کرام کی نظروں میں کہ وہ جب اللہ کے رسول کا نام لیتے تھے تو بعد میں حضرت عبو بکر کا اور پھر فوراں حضرت عمر کا نام لیتے تھے